لیام لیونگستن کا طوفان آیا اچھے اچھے گیندباز کو ڈر آیا اگلینڈ اور آسٹریلیا کے بیچ تین میچوں کی ٹی ٹوینڈی سیریز کھیلی جا رہی ہے جہاں پر پہلے میچ میں کنگارو وہ قدب دبا دیکھنے کو ملا لیکن اگلینڈ نے دوسرے میچ میں زبردست کمبیک کیا اور آسٹریلیا کو آخری اوور سیچ رہتے تین وگٹ سے ہرا دیا مقابلہ کھیلات گیا تھا سوفیا آگارن کے میدان پر جہاں پر اگلینڈ نے ٹوینڈ جیتا اور ایک بار پھر سے کنگارو ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتہ دیا حالانکہ ٹوینڈ کے ٹائم پر پتا چلا کہ مچل ماش انویل ہیں پوری طریقے سے فٹ نہیں ہے جس کی چلتے وہ مقابلہ نہیں کھیلے اور ٹریویسٹ آسٹریلیا کی ٹیم کی کمان سبھالتے ہوئے نظر آئے پچھلے ہی میچ میں پہلے میچ میں ٹریویسٹ نے شاندار بلے بازی کی تھی اشتر تک بھی لگایا تھا اور فینٹیسٹ میں میں نے کپتان ملایا تھا اگر آپ کو اچھی سے یاد ہوگا تو یعنی کی فینٹیسٹ کو آپ فولو کیا کیجئے اگلے میچ پچھا فینٹیسٹ بنائیں گے آپ ہماری ٹیم ویڈیو پر بھروسہ کر سکتے ہیں خیر ٹریویسٹ اور میتھو شورٹ اوپرنگ کرنے کے لیے آئے اچھی شروعات ٹیم کو دی پانچ اوور کے اندر ان دونوں کے لیوڑے نے باون رنج جوڑے میتھو شورٹ اٹھائیسٹن کے نیچی سکور پر آؤٹ ہوئے جبکہ کپتان ٹریویسٹ نے چودہ گیندوں پر اکتیس رنوں کی تابڑ توڑ پاری کھیلی ان کے بلے سے چار چوکے دو چھکے دیکھنے کو ملے اور اس سیکرٹ اولموس دو سو بائز کا تھا اس کے بعد میچل مارچ کے جنگہ نمبر تین پر جیک فیسس مہگک کو موقع ملا ان کے کہنے کا چوتھا ٹیٹمنٹ انٹرنیشنل میچ تھا اکتیس گیندوں میں اپنے کریئر کا پہلا ارشدک جمعیا حالانکہ ارشدک لگانے کے ٹھیک بات اگلی ہی دو گیندوں پر وہ اپنا وکیٹ گوا کر چلتے بنے اکتیس گیندوں میں پچاس رنوں کی شاندار پاری کھیلی اور اپنا آگاز کر دیا ہے انٹرنیشنل رکیٹ میں چیک فیسس مہگک نے آئی بل دو ہزار چوبیس میں دلی کیپٹلز کے لیے شاندار پرفومنس کیا تھا اب وہ اسٹریلیا کے لیے ڈیویڈ وارنر کی جھنگا لینے کے لیے بلکل تیار ہے جیک فیسس میں گھر کے بلے سے کتیس گیندوں میں پچاس رن نکلی جبکہ وکیٹ کیپٹلز جوش انگلیشنل نے کیبل چھبیس گیندوں میں بیالیس رنوں کا یوگدان دیا انٹ میں کیمرون گری نے تیرہ اور ایرون ہارڈی میں نینے بیس رنوں کی نابات پاری کھیلی انگلینڈ کی اور سے برینڈن کیٹسے کے خاتے میں دو وکیٹ اور لیونگسٹن کے خاتے میں دو وکیٹ آئے جبکہ ایک 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 ویٹ آدیل رشید اور سیم کرن نے چٹکایا آسٹریلیا ٹیم نے بیس آور میں چھے وکیٹ کے نقصان پر ایک سو تیران برینڈ بورڈ پہ لگائے اب انگلینڈ کو سیریز میں پاپسی کرنے کے لیے سیریز میں کرو یا مگرو کا مقابلہ انگلینڈ کے لیے تھا اور ان کو بیس آور میں ون نائنٹی فور کا ٹارگیٹ چیز کرنا تھا ٹارگیٹ اتنا بڑا نہیں تھا کیونکہ آسٹریلیا کے پاس شاندار گیند بازی لائن اپ ہے جاؤش ہزلوڈ، ایرون ہارڈی، ایڈم زیمپا، مارکس اسٹوائنس ان کے اندبازوں کے رہتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم نے کمال کر کے دکھایا انگلینڈ نے انیس وی آور کی آخری گیند پر ٹارگیٹ ساتھ وکیٹ کھو کر حاصل کر لیا حالانکہ شروعات انگلینڈ کی بھی ٹھیک ٹھاک دیکھنے کو ملی تین تشملہ ایک آور تک ٹیم نے چوتیس رن جوڑ لیے تھے کپتان فلس آورٹ کے بلے سے تیز گیند میں انتالیس رن نکلے جبکہ ویل جیکس نے دس گیندوں میں بارہ رنوں کا یوگزان دیا جارڈن کوکس نمبر تین پر بیٹنگ کرنے آئے اور دو گیندوں میں بینہ خاتہ کولے چلتے منے اس کے بعد ٹیم جب سنکٹ میں نظر آ رہی تھی سیونٹی نن کے سکور پر ٹیم نے تین وگٹ گوا دیے تھے سیریز ہار کا خطرہ ٹیم کے اوپر منڈر آ رہا تھا تب لیونگسٹن کا میدان پر توفان دیکھنے کو ملا تائہات کے بلے باز لیونگسٹن نے کیول سنتالیس بولوں میں چھے چوکے پانچ چکے لگاتے ہوئے ستاسی رنوں کی شاندار پاری کھیلی ان کا سائگرٹ ایک سو پچاسی دشمنل ایک ایک کا تھا اس کے علاوہ بیتل نے بھی شاندار بلے بازی کی جنہوں نے چوبیس گندوں میں چوالی سن بنائے چار چوکے تین چکے سائگرٹ آلومکس ایک سو چوراسی شاندار بلے بازی دیکھنے کو ملی کنگارو ٹیم کی اور سے مہتوی شوٹ کے خاتے میں پانچ وکٹ آئے لیکن پانچ وکٹ کسی بھی کام کے نہیں تھے سین ایبورٹ نے بھی دو وکٹ چٹ گئے حالانکہ اس پورے میچ کی محفل لیام لیونگسٹن لیوٹی یوگین کو پلیئر آف دو میچ کا آوارڈ ملا دو وکٹ لیے پانچ چکے لگائے پہلے میچ میں بھی انہوں نے شاندار گیند بازی کی تھی بلے بازی میں کچھ خاص کمال نہیں کر پائے تھے لیکن انگلینڈ کے لیے کرو یا مرو کا مقابلہ تھا اور اس مقابلے میں لیام لیونگسٹن کا جلوہ دیکھنے کو ملا اچھی بلے بازی کی اور انگلینڈ کو واپس میچ میں لاکے کھڑا کر دیا ہے پہلا مقابلہ آسٹریلہ جیتا دوسرا مقابلہ انگلینڈ جیتا سیریز فلال ایک ایک کی برابری پر ہے اور اب سیریز کا انتیم اور تیسرا مقابلہ پندرہ سیپٹمبر رویوار کو کھیل جائے گا جو بھی ٹیم میں یہ مقابلہ جیتے گی وہ سیریز پر کبزہ جمع لے گی اس کے بعد کھلی جائے گی پانچ میچوں کی انگلینڈ اور آسٹریلہ کے بچ ونڈے سیریز آخری ٹی 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 میچ کو لے کر آپ کی کیا پریڈکشن ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوڈ کو سکین کریں